بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کے اولاگ آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یوکے کا موسم اصل میں ہوتا کیسا ہے سپیشلی سردیو میں تو دوکے ہیں یہ ہماری کرکی سے باہر صحیح دون چھائی ہوئی تھی ابھی تو قوم ہوتی جا رہی ہے لیکن اس کے بعد میں نے فورا ناشتہ تیار کیا تو دوستو آج کے ناشتے میں میرے پاس ہے ہم لیٹ بریڈ اور چائے جسے ہم پکی چائے بولتے ہیں تو ابھی میں انویسٹر کے لیے تیار ہو چکا ہوں اور باہر آپ کو الاد دکھاتے ہیں یار یہ دیکھیں دوند مزید زیادہ ہوئی ہے کمرے میں اس طرح نظر نہیں آری لیکن میرے دوند سے باس ٹیشن تقریبا پانچ داس منٹ کی ہی واک ہے اور یہ راستے میں آپ کو دکھاتے ہیں جی روڈز لیکن ادھر تو واک ہے میرے ساتھ موئے موئے ہو گیا کیونکہ اتنی بڑی کیو لگی ہوئی ہے ابھی تک باس کا نام نشان ہی نہیں ہے شکر ہے یار آخر کار باس تو آگئی اب اللہ گرے ہمیں بھی سیڈ مل جائے اور آخر کار میری باری بھی آگئی ہے لوٹن سے ایڈ فیل جاتے ہوئے سڑک کے اطراف بڑے بڑے میدان آتے ہیں مگر ابھی دوند کی وجہ سے کچھ نظر ہی نہیں آرہا لیکن ایک بات کہوں کہ اس موسم کو ڈپریشن کا موسم بھی کہتے ہیں اور آخر کار تقریبا 40 منٹ کے ٹرائو کے بعد عام لوگ یونیورسٹی پہنچ چکے ہیں لوٹن سے ایڈ فیل چالیس سے پینٹالیس منٹ بس پر لگتے ہیں اگر روڈ بیزی نو ہو تو تو دوستو بندہ جب شام کو گار آتا ہے تو سب سے پہلے پیٹ پوجا تو میں نے جلدی سینڈی بنانے شروع کر دی یہ دیکھیں دوستو آپ میں بنا رہا ہوں دال مون اور یہ دال مون میں نے پہلے ہی بائل کر کے رہت کیا یہ تلکہ تیار کیا جا رہا ہے ازرگی یہ دیکھیں تلکہ تکے ویبن ریڈیو کیا ہے اور یہ ہے دال ہماری یہ ابھی جائے گی تلکہ میں مجھے رہی فائنل لکھا ہماری دال کی ازدہ سے ہم پٹرول ڈلوانے کے لیے آئے تھے یہ دیکھیں اور اس وقت موسم بہت تھنڈا ہے سخت قسم کی سردی بائے چل رہی ہے یہ میرا دوست اپنے مخصوص انداز میں کچھ فرماتے ہوئے جو آپ کو نہیں بتا سکتے باقی ابھی ہم پٹرول ڈلوانے کے لیے گار کی طرف نکل پڑے ہیں تو دوستو اگر آپ کا ہماری یہ اولاق اچھا لگ ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ